جوہ کھانے سے قوت حاصل ہوتی ہے جسمانی کمزوری خانسی حلق کی سوزش پشاب آور ہے میدہ اور جگر کی سوزش کے لیے بھی مفید ہے توریت انجیر اور زبور میں جوہ کا اکیس مرتبہ ذکر آیا ہے پرانے اطباع کہتے ہیں بھاری پن کو کم کرتا ہے چہرے کو نکھارنے والا پیٹ کو کم کرنے والا بطن کو مضبوط کرنے والا کمزوری اور بدعظمی دونوں کے لیے عزت مفید ہے جوہ کا آٹا گون کر اس میں چھاچ ملا کر پینے سے سفراوی کی پیاس کی شدہ سوزش ختم ہوتی ہے اطباع نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصابی دردوں کے لیے اور عام کے لیے ہر قسم کی سوزش کے لیے اور مختلف اقسام میں جوہ کے استعمال کو مفید بتایا ہے جوہ کا آٹا سرکہ میں گون کر ہر قسم کی خارش میں لگانا مفید ہے جوہ کے آٹے کو شہد کے پانی میں گون کر لیپ کریں تو بلگمی امراض تحلیل ہوتے ہیں